اسلام علیکم آپ سبی کا ویلکم میں جوبز کیریئر اپٹیٹ یوٹیوب چینل پر جوبز کی نیوز سکولرشپ کی نیوز اور چھوٹ کورسز کی نیوز لینے کے لیے جوبز کیریئر اپٹیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو جوبز کی نیوز سب سے پہلے مل سکے تو اس ویڈیو بے بات کریں گے اے ایس ایف کی جوبز کے مطلق تو چینل جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اے ایس ایف یعنی کے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے جو سیٹے انونس کی گئے ہیں لاسٹ لیٹ 23 جنوری 2022 ہے سیٹے کون سے ہیں جی اے ایس ای کی ہیں گیارویں سکیل کی چھانویں سیٹے ہیں جنرل میرٹ پر سات ہیں پنجاب بھی 41 میرٹ پر ہیں چار خواتین کی ہیں تین اکلیتی کوٹ ہے 18 سے 30 سال ایج انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے آپ کا یہ سندھ کی بھی لکھی ہوئی ہیں خیبر پکتونکہ کے بھی بلوچستان سابکہ فاٹا گلکت بلتستان ازاج موکش میں اور اس کے لیے قادہ آپ کا پانچ فٹ چینج ہونا چاہیے چھاتی چوتیس تری بائی فور اور بتیس تری بائی فور ہونی چاہیے جسمانی طور پر فیٹ ہونا چاہیے خواتین کے لیے پانچ فٹ دو انچ جو ہے وہ آپ کا قادہ ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے لیے جو تنہیم ہے اے ایس ای کی یہ انٹرمیڈیٹ یا بساوی ہے تو یہاں پہ بات کریں کار پورل کی یعنی کہ یہ ساتھون سکیل کی جوب ہے ٹھیک ہے یہ مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں چار سو چھاسی سیٹے ہیں چھتیس جنرل میرلسٹ پہ ہیں اس کے لیے تلیم جو ہے وہ میٹرک چاہیے اٹھارہ سے تیس سالیج اس کے لیے بھی یہ یونیفرم اسامی ہے تو اس کے لیے بھی یہ آپ کی ہائیڈ چاہیے سٹ اور جو ہے وہ ویٹ او گرہ چاہیے ٹھیک ہے تو پنجاب میں دو سو ساتھ ہے خواتین چوبیس اکلیتی کھوٹا جب وہ تیرہ ہے سندھ میں یہ لکھی ہویا ہے ڈیٹیل آپ لوگ جب وہ ریڈ کر سکتے ہو تو اس کے بعد اگر بات کریں کار پورل ڈریور کی گیارہ سکیل ہے گیارہ سیٹے ہیں پانچہ سکیل ہے اور یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے اسلامباد میں پانچ سیالکوڑ میں دو نارت آفیس سلامباد میں ایک ایرگارڈ کراچی میں ایک ولمردین میں ایک میٹرک اس کے لیے لٹی وی ایچ ٹی وی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج تو اس کے بعد بات کریں اسسسٹن کی یہ پندرہ سکیل ہے اس کے لیے مرد خواتین دونوں پلائی کر سکتے ہیں ایک سیٹ ہے اور یہ بلوچستان میں ایک سیٹ ہے اس کے لیے تنیم آپ کی بی اے بی اے سی ایڈی پی گریجویشن ہونی چاہیے بھرتی کے بعد آپ کو چھے ہفتے کا آئی ٹی کا کورس کروایا جائے گا اور اٹھارہ سے تیس سال ایج ایج یہ سی والا سامی ہے ایمٹی ڈرائیور کی پانچ میں سکیل کی ہے صرف مرد کے لیے گیارہ سیٹ ہے لہور میں دو اسلامباد میں چار پشاور میں ایک سیالکورٹ میں ایک ملدان میں ایک فیصلہباد میں ایک کوئٹہ میں ایک پریمری پاس ہونا چاہیے ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے ریفر کے قوانین سے بہت خوبی اگاہ ہونا چاہیے اٹھارہ سے پینتی سال ایج نائب کا صدقی ہے جی ایک سکیل کی دو سیٹے ہیں ہرڈ گوٹر کراچی میں دو ہیں پریمری پاس اٹھارہ سے تیس سال ایج برچی جو ہے وہ بردخواتین ایک سکیل کی بیس سیٹے ہیں لہور میں پانچ اسلامباد میں پانچ سیارکورٹ میں ایک کراچی میں تین ملتان ایک سعودہ حافظ کراچی ایک گلکت ایک ڈی آئی کھان ایک پیئر کر کراچی دو پریمری پاس ہونا چاہیے اور کھانے آپ کو پکانے آنا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال ایج خاخروب کی ایک سکیل کی جوب ہے مرد و خواتین دونوں پلائی کر سکتے ہیں سات سیٹے اسلامباد میں تین کوئٹہ میں تین ملتان میں ایک پریمری پاس اٹھارہ سے تیس سال ایج تو باقی آپ خواہش مند امید واجہ اسف کی جو ویب سائٹ ہے join asf.gorman.pk پر آن لین ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ نے آن لین نہیں کروانی یا آپ کو نہیں فیل کرنا تھا تو آپ یہ جو asf.gorman.pk کی ویب سائٹ پر آپ کو یہ فام ملے گا وہ فام آپ کو مکمل بتا دے تو وہ اپنے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ٹھیک ہے درخواست فام اور فیزیکل میڈیکل ٹیسک سلپ ڈاؤنلوڈ کر کے مکمل پرشدہ درخواست فام دیئے گئے قریبی ASF برتی سینٹر پر اشتیار ازاقی اشات کے بعد پندرہ دن کی اندر بزریعت ڈاغ ٹھیک ہے باقی آپ کو میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ سلپ وغیرہ اصل شناتی کار وہ آپ نے فیزیکل ٹیسٹ اپنے ہمراہ لے کر آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سے زیادہ سامیوں کے خواہش میں دیورہ ہر سامی کے لیے علیہ دا ریجسٹریشن کروائیں درخواست گزار کو ریجسٹریشن کے وقت تلیمی ودیگر تستیویاز کی کافییں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فارم وغیرہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اٹھارہ سال سے کام عمر جاوہ فرادہ نہیں اپلائی کر سکتے کر سکتے اگر کوئی جو وغیرہ پہلے کار ہے تو وہ این او سی جمع کروائیں اس کے بعد یہ عمر کی بلائی حد میں اگر رائز چاہتی ہو تو آپ یہ کٹیگری مسئلہ فرواج کے ریٹائر سرکاری ملازمین یہ ڈیٹیل دیگی آپ لوگ ریڈ کر لیں باقی جو ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ امیدوار تمام امیدوار کے جو بنیادی ٹیسٹ ہے میڈیکل وہ تو ہوں گے اور یونیفہ مسامیوں کے لیے جو ہے وہ صرف مرد امیدواروں کو فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے ہوں گے فیزیکل ٹیسٹ میں ایک میل دوڑ ہے جو کہ ساڑھے سات منٹ میں آپ نے کرنی ہے بائیس پوش اپ لگانے آپ نے اور بائیس سیٹ اپ دو دو منٹ میں ٹھیک ہے اور جو فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے وہ آپ کے ان سینٹر میں ہوں گے کراچی گل کے تربت تربت سلامباد چترال سوات لاہور سکھڑ مہنجدارو ملتان نواب شاہ صوب مفیصلہ بار ڈی ای خان رہیمیار خان سیالکورٹس کردو باہنپور پشاور کوئٹا والماندین گوہدر پنجگور سوئی ڈی جی خان ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ جب وہ اپنی چیزیں جب وہ آپ پہلے کر آئے ساتھ اپنے باقی اس کی ڈیٹ کی بات کرنے تو یہ تیس جنوری دو ہزار بائیس تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو یہ فارم جو دکھا دیتا ہوں اگر آپ نے اونلین اپلائی نہیں کرنا تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فارم ہے آپ نے اس کو فیل کیسے کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے پوست کا نام جس کے لئے اپلائی کر رہی ہے اس کو اپنے پرنٹ لے لینا ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ اپنی پکچر لگانی ہے یہاں پہ ٹیسٹ و سینٹر لکھنا یہاں پہ اپنا رول نمبر آپ نے یہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے وہ خود ہی جو ہے وہ آپ کو آسائن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو رہنے دینا آپ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ اونلین اپلائی اس ویب سائٹ پہ جا کے بھی کھر سکتے ہیں باقی جو بی پی ایس وان والے میدوارہ اور درخواست فارم اردو میں بھی پور کر سکتے ہیں جبکہ جو بی پی ایس پانچ سے لے کر پندرہ تک ہے وہ انگلیش میں فیل کریں ٹھیک ہے یہاں پہ نام آگیا والد کا نام شناختی کا ڈیٹ آف برت جینٹری یہاں پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے ذات آپ نے لکھنی ہے اپنی ایج لکھنی ہے اپنے کے کتنے سال کتنے میینے کتنے دن کے آپ ہو گئے ایج ریلیکسیشن اگر آپ نے لینی ہے تو آپ نے اس کے اوپر جب وہ کلک کروگے منورٹی گھوٹا یا تو آپ ان کے اوپر جب وہ ٹک کر لوگے ریلیجن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد دومیسیل بتانا ہے کہ کس جگہ کہ ہے اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ بتانی ہے دومیسیل کی موبائل نمبر بتانا ہے کنٹیکٹ نمبر ای میل آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پرمانٹ اڈیس یہاں پہ پھر جب وہ یہاں پہ آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر آپ ڈسیبل ہو تو یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹک لگانا ہے اپنے سیٹیفکیٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نہیں ان میں سے کچھ بھی تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو اگر وہ ڈرائیور اپلائی کرنا تو آپ کے پاس لائسنس ہونے یہاں پہ وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اب اکڈیمک ایڈوکیشن کی انفرمیشن اگر دیکھیں تو یہاں اپنے ہائیسٹ ایڈوکیشن یعنی پرائیمری کی میڈر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ہائیسٹ جو آخری ڈیگری وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ آپ نے اپنی تلیم سیلیکٹ کر لینے لیکن یہاں پہ آپ نے ہائیسٹ ڈگری اس کے نام لکھنا ہے اپٹین مارک لکھنا ہے ٹوٹل مارک لکھنا ہے یہاں پہ گریٹ لکھنا ہے یہاں پہ ریزلٹ کی ڈیڈ لکھنا ہے کس ڈیٹ کو آپ کھا ڈگری کمپلیٹ ہوئی یا یہاں پہ اپنا بورڈ ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس دن کی پھر یہاں پہ اپنے سگنیچر کرنے ہے تو پھر یہاں پہ نیچے آ جائیں تو یہ ہے جی فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ سلیپ ٹھیک ہے یہ آپ نے فیل کرنی ہے نیم فادر نیم ٹیسٹ وینیو سی ای سی یہاں پہ ٹیسٹ ٹیسٹ ٹائم فیزیکل ٹیسٹ آپ کو وہ خود ہی آٹومیٹکل کر لیں گے پھر یہ چیزیں فیل کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے آ جائے تو یہ فیزیکل ٹیسٹ کے مطلق چیزیں جو وہ لکھی گئی ہیں آپ لوگ ریڈ کرنا چاہتی ہو تو کر لی جی گا باقی اگر اپنے آف لائن یا بزریا دارک ریجیسٹیشن اگر آن لی نہیں کرنا تو آپ کو آف لائن فیڈیا یا پھر دارک کے جریعے سینڈ کرنے ہوگے تو آپ نے کیسے سینڈ کرنے یہ دونوں طریقے جو ایکس سمیت درخواست دینا چاہتے وہ لہذا لہذا فارم فیل کریں گے یہاں پہ آپ چیز دیکھو بنیادی جسمانی اور طبی امتیانی سلیپ میں اپنی ضروری معلومات پور کر کر حالی تصویر لگا کے جسپ کر دیں یہاں پہ اگر آپ لہور میں پلائی کر تو ہو تو اس پہ کرنی ہے سیال کوٹ ہو تو اس پہ کرنی ہے کوٹ ہو تو اس پہ کرنی ہے ایسے آپ نے اپنے شہر کے مطابق کرنی ہے آگے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو چلیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور join asf.government.p کے آپ جب ویبسائٹ لکھو گے تو آپ کے سامنے یہ ویبسائٹ اوپن ہو جائے گی آپ لوگ ایڈوٹائزمنٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا کیونکہ آپ کو خود ریڈ کرنی چاہیے ایک بار ساری ڈاؤنلوڈ یہ دیکھے آپ کے سامنے ہو گئی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لو اس کے بعد اگر اپنے اپنے اپلائی کرنا تو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر اپنے فارم میں نے دکھایا تھا آگے یہ اپنے 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 فارم پر کلک کرنا ہے تو اپنے سامنے میں ایسی کرنا چاہتا ہوں تو یہ اپنے اپنے کلک کرنے اس کے اوپر کلک کروں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو فیل کرنی ہوگی یہ والی ایسی ایسی فیل کر کے آپ لوگ خود ایسی سامنے کروا لیجی گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو